یاروں اگر آپ بھارت دیش کے مسلمان ہیں تو ایسے وقت میں یوگی ادتناتوں ہوں یا پھر ہمارے بھارت دیش کے پردھان منتریوں ہوں ان کی طرف سے ایک بہت بڑا بیان جاری کیا گیا ہے خاص طور سے مسلمانوں کے لیے جس بیان کو سننے کے بعد مسلمان یقیناً خوشی سے جھوم اٹھا ہے کیونکہ دوستوں اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح کا بیان جاری نہیں کیا گیا تھا دوستوں وہ کون سا بیان ہے ہم اس بارے میں بھی بات کریں گے لیکن دوستوں ساتھ ہم مسجد الاقصہ یعنی بیت المقدس کو لے کر بھی بات کریں گے کہ آخر بیت المقدس کو یہودی کیوں قبضہ کرنا چاہتے ہیں آخر وہاں پر ایسا کیا چھپا ہے کہ بار بار وہ بیت المقدس کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور نہ جانے اس میں کتنے مسلمانوں کی جانے چلی جاتی ہیں دوستوں ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا قبلہ اول جو ہے وہ کوئی اور نہیں یقیناً بیت المقدس ہی ہے اللہ کی طرف سے بعد میں حکم ہوا اور مسجد الحرم کی طرف مسلمانوں نے نماز کی ادائیگی کی تو دوسرا قبلہ جو ہے مسلمانوں کا مسجد الحرم ہے لیکن دوستوں ایک بات آپ کو بتا دوں اگر مسلمانوں کی تین مسجدوں کے بارے میں بات کی جائے جو کہ سب سے زیادہ مقدس مانی جاتی ہے تو آپ کو بتا دوں یہ وہی تین مسجد ہیں نمبر ون پر مسجد الحرم آتا ہے نمبر دو پر مسجد نو شریف آتا ہے وہیں دوستوں تیسرے نمبر پر بیت المقدس یعنی مسجد الاقصہ آتا ہے اس سے بہت سارے اتحاس جڑے ہوئے ہیں اور یہی وہ تین مسجدیں ہیں جو کہ اسلام کے اندر سب سے زیادہ مقدس مانی جاتی ہے بہت سے لوگوں کو یہ بات معلوم بھی ہوگی لیکن جنہیں نہیں معلوم میں انہیں بتا دوں مسجد الاقصہ کی جو تعمیر ہے وہ جناتوں نے کی تھی جی ہاں دوستوں حضرت سلمان علیہ السلام کے تابعی جو تھے وہ جنات تھے اور آپ کا ایک اشارہ ہی کافی ہوتا تھا جناتوں کے لیے ایسے میں دوستوں جنات کو آپ نے اشارہ دیا اور انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر شروع کر دی یعنی مسجد الاقصہ کی تعمیر شروع کر دی جسے وقت تعمیر ہو رہی تھی اسی وقت حضرت سلمان علیہ السلام جو ہیں پردہ فرما جاتے ہیں لیکن اس چیز کا جو علم ہے وہ جناتوں کو نہیں ہو پاتا اور یہاں پر ایک بات صاف طور سے واضح ہو جاتی ہے کہ جناتوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا کیونکہ دوستوں اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو ان کو معلوم پڑ جاتا کہ حضرت سلمان علیہ السلام جو ہیں وہ پردہ فرما چکے ہیں میرے پیارے دوستوں قریب بتایا جاتا ہے کہ سو سالوں تک جنات جو ہیں اسی طرح سے مزد الاقصہ کی تعمیر کرتے رہے اس کے بعد جناتوں کو معلوم پڑا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کو تو پردہ فرمائی ہوئے قریب سو سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے تو دوستوں حضرت سلمان علیہ السلام کا دب دبہ کتنا تھا اس چیز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہیں دوستوں یہودیوں کا اتحاس بھی اسی مزد سے جڑا ہوا ہے دوستوں یہودی جو ہیں وہ تابوت سکینہ کی ہی کھوج میں لگے ہیں لیکن تابوت سکینہ کی بہت زیادہ بے حرومتی بعد میں کی گئی تھی اسی لئے اللہ نے اسے اٹھا لیا اور اللہ کے سیوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس وقت تابوت سکینہ کہاں رکھا ہے لیکن قیامت کے نزدیک وہ پھر سے ظاہر ہو جائے گا تابوت سکینہ کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ بابرکت تابوت تھا دوستوں اس تابوت کے اندر اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا مبارک اور یہاں تک کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی اس کے علاوہ تورت کے بہت سارے پننے رکھے ہوئے تھے جو بھی تابوت سکینہ کو جنگ میں لے جاتا اور آگے کی جانب رکھ دیتا تو اس کی جی تو ہو جایا کرتی تھی تابوت سکینہ کی یہ برکت ہے دوستوں تابوت سکینہ میں اتنی برکت ہے اسی وجہ سے یہ خودی اس تابوت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ تابوت سکینہ جو ہے وہ مزید الاقصہ کے اندر رکھا ہوا ہے اسی لیے وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ مزید الاقصہ کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور وہاں پر خدای کر کے تابوت سکینہ نکالنا چاہتے ہیں پہلے تابوت سکینہ جو ہے وہ حیکل سلمانی کے اندر رکھا ہوا تھا لیکن اس کو توڑ دیا گیا جس کے بعد ہوا یہ کہ صرف اس کی ایک دیوار باقی ہے اور یہ خودیوں کے لیے حیکل سلمانی جو ہے وہ بہت ہی زدہ پوتر مانا جاتا تھا وہاں پر وہ عبادت کیا کرتے تھے آج ایک دیوار اس کی بچی ہوئی ہے جیسا کہ ان کا ماننا ہے اور اسی کے مطابق وہ لوگ حیکل سلمانی کے پاس جا کر عبادت کیا کرتے ہیں جیسے کہ آپ ویڈیو کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں دوستوں یہ تو آپ کو معلوم پڑ گیا کہ مزید الاقصہ کے اوپر یہودی کیوں قبضہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ رجب طیب اردگان نے اپنا بیان میں ایک بار جاری کیا تھا اور بتایا تھا کہ جلد ہی مزید الاقصہ کے اوپر بھی یقینا مسلمانوں کی حکومت ہوگی تو دوستوں یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی کہ آگے کیا ہوتا ہے رجب طیب اردگان دو ہزار تئیس کے موقع پر کیا فیصلہ لیں گے فیلحال جو مدیس سرکار کی طرف سے بیان جاری کیا گیا ہے جس کو سننے کے بعد مسلمان خوشی سے جھوم اٹھا ہے وہ بیان کچھ اس طرح سے ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں آج بھارہ دیش کے اندر جب بھی ہم میڈیا کو اٹھا کر دیکھتے ہیں ذر آتا ہے یقینا جو کہ بہت غلط بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور ہمارے بھارہ دیش کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ صرف نفرت فیلانے والا کام کر رہی ہیں بھائی چارے کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی لئے اکثر وہ الٹے سیدھے بیان کو جاری کرتے رہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف اسی چیز کو رکنے کے لیے ہمارے بھارہ دیش کے پردھان منتری نے یہ پہل کی ہے اور ان تمام لوگوں سے یہ گزارش کی ہے کہ مسلمانوں کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی بیان جاری نہ کیا جائے ساتھ ہی ساتھ دوستوں ابھی حال میں ہی سنل شٹی جو ہیں وہ یوگی عدتینات کے پاس پہنچے تھے اور وہاں جا کر انہوں نے اپنی بات رکھی تھی کہ بولی ووڈ کو بائیکوٹ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر آپ ہی رک لگا سکتے ہیں اور ہمارے بھارہ دیش کے پردھان منتری ہی رک لگا سکتے ہیں دوستوں شاید یوگی عدتینات نہیں ہمارے بھارہ دیش کے پردھان منتری کے سامنے یہ بات رکھی ہوگی تب ہی ہمارے بھارہ دیش کے پردھان منتری نے ان تمام لوگوں کے اوپر یہ بات کہی ہے کہ جو بھی مسلمانوں کے اوپر اڑا سیدھا بیان دے رہی ہیں اس کے اوپر روک لگائے جائے دوستوں یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی کہ ہمارے بھارہ دیش کے پردھان منتری کی بات کے اوپر وہ لوگ جو نفذ فیلانے والا کام کر رہی ہیں وہ کتنا عمل کرتے ہیں فیلحال دوستو یہ اقین اچھی خبر ہے کہ اگر اس بات کے اوپر عمل کر لیا جاتا ہے تو جو لگاتار بیان بازیاں ہو رہی ہیں مسلمانوں کو لے کر اس کے اوپر پورے طریقے سے روک لگ جائے گی اور کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو اس سے بہت راحت ملے گی دوستو اگر سچ میں آپ اس دیش کے ناگری کے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اگر آپ اس طرح کی اور بھی خبریں جاننا چاہتے ہیں میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں جب تک کیلئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ بطلا دو غستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے اور دین پہ مرمٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور دین پہ مرمٹنے کا جاہتا ہے